ایغام رمضان کا دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنی ہے یاد رکھے گا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کے اندر پانچ آیتوں میں رمضان کے تعلق سے ہے روزے کے تعلق سے ہے آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 187 تک ناظرین اکرام یہ رمضان کا جو مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے دعا کے لئے ملا ہوا ہم اور آپ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے گناہوں کے معافی مانگیں یاد رکھے گا چند رمضان ایام ایسے ہیں جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے اسی میں سے رمضان کے مہینے کے ایام ہیں کچھ راتیں ایسی ہیں جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی رمضان کی جو راتیں ہیں خاص طور پر شب قدر اس کا کیا کہنا تو یاد رکھے گا خاص طور سے دن میں جب تک افطار نہ کر لیں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں سننے ابن ماجہ کتاب السیام حدیث نمبر 1752 حسن روایت ہے یہ تین دعا کو قبول کر لیتا ہے نمبر ایک انصاب پسند امام کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اسی طرح روزہ دار جب تک کہ افطار نہ کر لے تو دن بھر بھی دعا کریں گے اللہ قبول کریں گے رات میں بھی کریں گے تو اللہ قبول کریں گے اور اسی طرح مظلوم کی دعا مظلوم جو بھی مانگ لیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں کہا جاتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلی کے اوپر رکھتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے میرے عزت کی قسم تیری مدد تو ضرور کروں گا گرچہ توال لے ٹھیک کیوں نہ ہو ایک روایت اور ہے حسن درجہ کو پہنچ سکتی ہے سننے ابن ماجہ کتاب السیام حدیث نمبر 1753 عبداللہ بن عمر بن عیس رضی اللہ افتاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے ایک دعا اللہ اس کو قبول کرتے ہیں رد نہیں کرتے تو ہم اور آپ افتاری کے وقت خاص طور پر دعا مانگیں لیکن دیکھ لیجئے کھانے کا آئٹم جب سامنے رکھا ہوا راتا ہے تو دعا میں بھی من زیادہ لگتا نہیں ہے پھر اسی طریقے سے جب افتاری کر کے واپس آتے ہیں تو دعا دیتے ہیں یعنی رمضان کے مہینے میں آپ دیکھ لیجئے دعاوں کا خاص طور پر احتمام کرنا ہے رمضان کے مہینے میں تو جب افتاری کر کر آئیں کسی کے پاس سے تو ہم اور آپ یوں ہی نہ چلے آئیں بلکہ اس کو دعا دے کر آئیں سرنہ بن مادہ کتاب السیام حدیث نمبر ون سے ون فور روزہ دار نے روزہ کھولا نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتے تمہارے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے شبع قدر کی دعا ہے یاد رکھئے گا بہترین دعا سرنہ ترمیزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پیٹالیس حدیث نمبر تھری فائی ون تھری صحیح روایت ہے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں قلتو یا رسول اللہ ارائیت ان علیمت ایو لیل لیلت القدر ما اقول فیہا اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر پتا چل جائے کون سی رات شبع قدر اور مجھے وہ مل جائے تو میں کیا کہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اے اللہ تو معاف کرتا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف کر دے تو اس لئے رمضان کے مہینے میں جب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ معاف کر دے تو اس لئے ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم آپس میں بھی لوگوں کو معاف فرمائیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خواتین کو دین سیکھنے کا کتنا بڑا جذبہ تھا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی عالم موجود ہو جانکار موجود ہو تو خواتین کو چاہیے کہ مسئلے مسائل اس سے پوچھیں یہ ایک بڑی نعمت اسے ملی ہوئی ہے جس سے دوسری خواتین محروم ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح خیال لگتی تھی اور مسئلے مسائل پوچھا کرتی تھی اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تین اور رات میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں بہت ساری دعائیں ہیں اس کو یاد کر لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفیل آخرت حسنا وقینا عذاب النار پھر اسی طریقے سے مسائل صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہیں فقیری اور محتاجگی کو ختم کرنے کے لئے رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر آدم و ہوا کی دعا علیہما صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وعلیم تغفیر لنا و ترحمنا رنکونن من الخاسرین گناہوں سے معافی کی دعا ہے مانگتے رہیے اگر پہاڑ برابر بھی کرزہ موجود ہو یہ دعا مانگ لیں گے تو اللہ دعا کی برکت سے راستے آسان کر دیں گے اللہ مکفنی بحلالکا ان حرامک واغننی بفضلکا امن سواک سرونتر مسجی کی روایت ہے کتاب الدعوات حدیث رمبر 3563 بہت ساری دعائیں ہیں ربنا افری غلینا صبر و توفنا مسلمین تو بہت ساری دعائیں ہیں اردن میں بھی مانگ سکتے اپنی زبان بھی مانگ سکتے لیکن اللہ تعالی سے مانگتے رہیے رمضان کا مہینہ دعاوں کا مہینہ ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کی دعاوں کو قبول فرمالے آمین اور رمضان کے مہینے سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مہینہ ہے